بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستان عزیوکار السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ زکاة جو ہے وہ تیسرا بڑا فرض ہے جو اسلام نے اپنے ماننے والوں پر جو ہے وہ عائد کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرض ہے اس کا محض انسان کی جو بنیادی معاشی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا اس لیے استلاح شریعت میں ہم اسے مالی عبادت کہتے ہیں یعنی یہ خالصتا ایک مالی عبادت ہے جو کے جو ہیو نوٹس ہیں ضرورتمند لوگ جو ہیں ان کی ضروریات جو ہے وہ مالی اور اقتصادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ جو ہے وہ اس کا ذکر اقیم الصلاة وآت الزکاة کی صورت میں جو ہے وہ فرمایا ہے سو آپ قرآن مجید کا متعلیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یعنی سینکڑوں دفع اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو یہ زکاة کا فریضہ یاد دلا کر بار بار اس کی تجدید کی ہے اس وجہ سے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے اپنے مال کو دوسروں پر خرج کرنا مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور قرآن مجید میں بھی اس کی بہت زیادہ تاقید آئی ہے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی انہو کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا لِمْ هُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَدَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْ اُخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتَرُدُ فِي فُقَرَائِهِمْ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی انہو کو کہا ارشاد فرمایا کہ انہیں بتائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے مالوں میں زکاة کو فرض کیا ہے اور یہ تمہارے اغنیاء سے یعنی عمراء سے لی جائیں گی امیر لوگوں سے لی جائے گی اور تمہارے فقیروں میں یعنی حاجتمندوں میں تقسیم کی جائے گی اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ کار بھی بیان کیا کہ اغنیاء سے وصول کی جائے گی اور فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی اس طرح ایک توازن جو ہے وہ برقرار رہے گا یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ کنسنٹریشن آف ویلت جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا اور امیر امیر تر ہوتا چلا جائے گا اور غریب غریب تر ہوتا چلا جائے گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے اندر سرکولیشن آف ویلت کو یعنی ذر کی گردش کو برقرار اور اعتدال پر رکھنے کے لیے اس کو جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے اس کو ٹریٹ کرتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ یعنی معاشرے کے اندر جو غریباء اور مساکین ہیں ان کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے یاد رکھیے کہ اس کا دوسرا پہلو جب ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو زکاة غریباء اور مساکین کو دی جاتی ہے ان کی پرچیزنگ پار بڑھتی ہے ان کی قوتیں خرید بڑھتی ہے وہ بازار میں جا کر چیزیں خریدتے ہیں آلٹی میٹلی وہی دولت دوبارہ عمراء کے پاس چلی جاتی ہے اس طرح ان کا کاروبار چمکتا ہے کاروبار اچھا ہوتا ہے بازاروں میں رونک جو ہے وہ بڑھتی ہے اور سرکولیشن آف ویلت ہوتی ہے غرباء جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں اور عمراء جو ہیں وہ اپنے کاروبار جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں اس وجہ سے یہ بہت اہم فریضہ ہے ہر لحاظ سے جتنے بھی اس کے معاشی پہلو ہیں زکاة کے اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اگر دولت جو ہے وہ ایک جگہ پر مرتقز ہو جائے معاشرہ بیمار پڑ جاتا ہے اور انسان جو زکاة ادا کرتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زکاة کے دو بڑے فائدے ہیں ایک تہذیب نفس ہے اور دوسرا مدنی اجتماعی حاجات کا انصداد ہے کہ جو زکاة دیتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ غلازتیں جمع نہیں ہوتی ان کے وہ افعال کبیحہ کا ارتکاب نہیں کرتا اس کے اندر جو ہے وہ محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں رحمت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور نفاق سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کے اندر منافقت نہیں ہوتی اپنے مسلمان بائیوں کے لیے ایک دوستانہ اور محبانہ جذبات اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر معاشرہ جب غربت کی طرف جاتا ہے تو زکاة ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اجتماعی جو حاجات ہیں ان کے استعداد کے لیے جو ہے وہ کام آتی ہے ان اجتماعی حاجات کو پورا کر کے زکاة انسان کے انسانی معاشرے کے لیے جو ہے نہیت کار آمد ثابت ہوتی ہے سو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اوپر یہ جو فریضہ آئد کیا ہے یہ ویسے نہیں کیا اس کے بے شمار مقاصد ہیں بے شمار فوائد ہیں اگر ہم سوچیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فریضے پر عطا کردہ اس فریضے پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت پروسپیرٹی آئے گی خوشحالی آئے گی اور اسی سے معاشرے ترقی کرتے ہیں اور اسی سے معاشروں کا لیول سٹینڈر آف لیونگ جو ہے وہ بڑھتا ہے